بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں وظائف کو جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ کریم اس کی مغفرت جو ہے فرما دیں گے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تو اب آپ کے جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں کی فرمایش پہ ہے بہت زیادہ پسند کی جانے والی وظائف میں آپ ایک بات یاد رکھیں جو بھی وظائف آپ کے ساتھ پیش کی جائے ہیں یقین مانے وہ بہت نایاب ہیں ان کا غلط استعمال نہ کریں تو اچھا ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اگر آپ اس کی قدر جانیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور وظیفہ کے ضرور پڑے گی آج میں آپ کو کالی میرچوں سے ایک عمل بتاؤں گی بہت آسان عمل ہے بہت پیارا ہے کسی کو پیچین کرنے کے لیے کسی کی مطلب کہ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے یا آپ سے محبت نہیں رکھتا یا آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے وظیف ضرور کریں اور یقین مانے کہ آپ کی سوچ ہے کہ کتنی طلب اور طلب پیدا ہو جاتی ہے اگر کوئی اپنے پیارے کے لیے کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ اور میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں آیت کریمہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانہ گئنی کنتو میرا ظالمین ٹھیک ہے آپ نے مرچیں کتنی لینے ہیں کم از کم گیارہ مرچیں لینے ٹھیک ہے اب مرچیں کون سی لینے ہیں کالی مرچیں لینے ہیں کالی مرچوں کے دانے لینے ہیں اس پر آپ آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک مرچ پکڑے اور ایک مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پاس آگ ضرور ہو آپ کے نا ایک مرچ پکڑے اور ایک مرچ پر پڑھیں لا الہ الا انت سبحانہ گئنی کنتو میرا ظالمین اور وہ آگ میں ڈال دیں ٹھیک ہے اس طرح کرتے کرتے آپ نے کم از کم گیارہ جمعیت سے ہے وہ آپ نے اسی طرح آگ میں ڈال دینی ہے پڑھ کے انشاءاللہ یہ وظیفہ وظیفہ ہے ایک دن کا ایک سے تین دن کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ جس کے لئے یہ وظیفہ کر رہے ہو یا آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہو اتنا بقرار ہوگا کہ فوراں آپ سے رابطہ کرنا شروع کرے گا اور سب سے پہلے وہ آپ سے بات کرے گا رابطہ کرے گا اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے اور اس کو جائز استعمال کریں گناہ کے لئے استعمال کریں آیت کریمی کا لا جواب یہ عمل ہے اور امید کرتی ہو آپ کو خود پسند آئے گا اور ضرور کیجئے گا ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ مرچوں کو جلا رہے ہو تو تصور ضرور باندے اپنے ذہن میں تصور ضرور رکھیں کہ آپ نے جو ہے یہ مطلب کہ جیسے آپ کسی کو اپنی چاہت اور محبت کے لئے یہ عمل کر رہے ہو اب جیسے میاں بیوی کا بھی ایک ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے جگڑا ہوتا ہے شوہر جو ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے بہت تنگ کرتا ہے تو آپ اس کو تب بھی کر سکتے ہیں بیوی جو انسی ہے اپنی میاں کا نام لے کے بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو تو الحمدللہ لڑائی جگڑا ختم ہو جائے گا اور اگر میاں ہیں تو اپنی بیوی کا نام لے کے کر سکتا ہے تو یقین مانے اگر کوئی فدانہ خاصتا بیوی نراز ہو کے چلی جاتی ہے یا کوئی میاں نراز ہو کے چلا جاتا ہے فوراں واپس آ جائے گا الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں نام ضرور لیں جب آپ جلانے لگے ہیں جسے لا الہ الا انتہ سبخانہ کا انکونتو منت ظالمین پڑھیں اس شخص کا اور اس کی والدہ کا اگر نام پت تو نہ لیں آپ صرف اس کا نام لے کے تو جو ہے اللہ کا غیب کے دلوں کے حال جانتا ہے تو آپ بس اس کا پڑھ کے تو آپ دم کر دیں یقین مانے اترہ پیارہ وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور یقین مانے یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ جو مرچوں کی آگ ہوتی ہیں جن مرچوں کو پڑھ کے آپ نے نام لے کے آگ میں ڈال دیں وہ اتنی ہی آگ ان کے دل میں لگتی ہے اور وہ فوراں آپ سے رابطے کرنے کے لئے بقرار ہو جاتے ہیں جب تک وہ آپ سے رابطہ نہیں کر لیں گے وہ آپ سے بات نہیں کر لیں گے ان کو سکون نہیں آئے گا تو یقین مانے آپ یہ ضرور کریں دلوں میں محبت پیدا کرتے رہیں ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو کسی سے جھگڑا